بسم اللہ الرحمن الرحیم معلومات گھر کے موز سامین السلام علیکم امید کرتے ہیں آپ سب حریصے ہوں گے قبوتر ایک ایسا خوبصورت اور دلکش پرندہ ہے جو ہر کسی کو اچھا لگتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ پرندہ اکثر گروں میں پالا جاتا ہے اور گروں کے علاوہ اکثر مزاروں پر بھی یہ پرندہ مجود ہوتا ہے کہتے ہیں کہ قبوتر وہ جنور ہے جس کے لیے حضرت نوح علیہ السلام نے امن و سلامتی کی دعا فرمائی تھی اور یہی وجہ ہے کہ قبوتر انسانی آبادی سے معنوس ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ قبوتر کے لیے حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کیوں فرمائی تھی گھر میں قبوتر پالنا کیسا ہے قبوتر اڑانے والوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا اور خواب میں قبوتر دیکھنے کی کیا تعبیریں ہیں ان موضوعات کو توالت کی وجہ سے ہم نے دو ویڈیوز میں تقسیم کیا ہے خواب میں قبوتر نظر آنے کی مکمل تعبیریں ہم آپ کو دوسری ویڈیو میں بیان کریں تفسیر میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب کشتی کو جودی پہاڑ پر ٹھہرایا تو آپ علیہ السلام نے کشتی کا وہ حصہ کھولا جہاں پرندے رہتے تھے تو آپ علیہ السلام نے قوے سے فرمایا زمین پہ جاؤ اور دیکھ کر آؤ کہ زمین پر کتنا پانی ہے یا کتنا شہر گرک ہو چکا ہے قوہ چلا گیا اور اس کو راستے میں ایک مردار جنور ملا وہ اسی کو کھانے میں مست ہو گیا اور واپس نہ آیا چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کو خوشک اور سہت زمین کی ضرورت تھی اس لیے قوے کے دیر سے آنے پر کبوتر کو بھیج دیا اسے زمین کا کوئی خطہ بھی نظر نہ آیا اور وہ زیتون کا پتہ لے کر حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا زیتون کے پتے کو دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام نے اندازہ لگایا کہ پانی کم ہے جس سے درخت ظاہر ہو گئے ہیں لیکن زیر آب ہے چند دن ٹھہر کر پھر اسی کبوتر کو پین کی کیچڑ میں کبوتر کے پاؤں بھر گئے واپس آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کے پاؤں کو دیکھ کر اندازہ لگایا کہ اب پانی زمین میں جذب ہو گیا ہے لیکن زمین خوشک نہیں ہوئی حضرت نوح علیہ السلام کبوتر کی اس کاروائی پر بہت خوش ہوئے اور اس کے گلے میں سبز توک پہنایا آج وہی توک کبوتر کی اس خوشبختی کی خبر دیتا ہے اور ساتھ ہی حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کے لیے امن و سلامتی کی دعا فرمائی یہی وجہ ہے کہ کبوتر انسانی آبادی سے معنوس ہے اور قوے کو خوف کی بددعا دی تھی اور یہی وجہ ہے کہ قوہ انسانی آبادی سے حراسان رہتا ہے اسی وجہ سے لوگ آج تک اسے منہو سمجھتے ہیں ابودعوت، تبرانی، ابن ماجہ اور ابن حبان حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کبوتر کے پیچھے پھرتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان شیطانہ کے پیچھے پھر رہا ہے ایک روایت میں اس طرح ہے کہ شیطان شیطان کے پیچھے جا رہا ہے بہکی روایت کرتے ہیں کہ بعض اہل علم نے اس حدیث مراد کبوتر بازوں کو قرار دیا ہے کیونکہ اکثر یہ کبوتر باز کبوتر اڑانے پکڑنے وغیرہ کے چکر میں مکانوں کی چھتوں وغیرہ پر چڑ جاتے ہیں جس سے پڑوسیوں کے گھروں کی بے پردگی ہوتی ہے اور اسی وجہ سے اس کام کو حرام قرار دیا ہے ابن سنجا کی کتاب میں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت منقول ہے حضرت علی کرماللہ وجہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے گھر میں وحشت محسوس ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبوتر کا جوڑا پال لو جب وہ بولا کرے ٹھیک اس وقت تم اللہ تعالی کا ذکر شروع کر دیا کرو اس حدیث کو اساکر نے بھی روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث گریب ہے اور اس کی سند ضعیف ہے ابن عدی نے اپنی کتاب کامل میں میمون بن موسیٰ کے ترجمہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت کی ہے آنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے دل کے گبرانے کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبوتر پال لو ان سے محبت بھی ہوگی ان کے بچے بھی ہوں گے اور یہ اپنی آوازوں سے تمہیں نماز کے لیے بھی جگائیں گے یا پھر ایک مرگ پال لو اس سے بھی دل بہلے گا اور اپنی بانک سے تمہیں نماز کے لیے بیدار کرے گا محمد بن تحان بن محمود بن مہران حضرت ابن عباس صلی اللہ تعالی عنہ سے روایت نکل کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صاحب نے دل اچاٹ رہنے کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبوتر پال لو کامل میں ابن عدی بن سہل بن فریر کے حالات میں محمد بن المنقدر سے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث منقول ہے کہ کعبات اللہ نے اللہ تعالی سے شکایت کی کہ میری زیارت کو آنے جانے والوں کی تعداد بہت کم ہے تو اللہ تعالی نے اس پر فرمایا کہ میں ایسی قوم کو بیج رہا ہوں جو تجھ سے ایسا شگف رکھیں گے ایسا لگاؤ رکھیں گے جیسا کہ کبوتروں کو اپنے بچوں سے لگاؤ ہوتا ہے فقہا کے نزدیک گروں میں شوکیا پرندے رکھنا اور پالنا جائز و مباحے بشرتے کہ ان کی گزا اور سردی گرمی اور بارش سے حفاظت کا انتظام کیا جائے اور جب احلحانہ کہیں باہر جائیں تو ان کی گزا اور دیکھ بال کا مناسب انتظام کر کے جائیں ان روایات سے ایک بات تو ثابت ہوتی ہے کہ گھر میں کبوتر رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے البتہ جو لوگ کبوتر اڑانے پر شرط لگاتے ہیں ان کے لئے سخ عذاب کی وعید ہے بہکی کی کتاب شعب العیمان میں سفیان سوری سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبوتر بازی قوم لوت کا شگل تھا امام نخی کا کول ہے کہ کبوتر باز کی یعنی جو شرط پر کبوتر اڑاتے ہیں اور ہار جیت پر کچھ معافضہ لے یا دیتے ہیں موت ان کو تب تک نہیں آئے گی جب تک وہ فکر و فاقہ کی تکلیف نہ جیل لیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے شخص کو جو کبوتر اڑانے پر شرط لگاتے ہیں ان اشخاص کو زندگی میں ضرور شدید مفلسی سے دوچار ہونا پڑتا ہے انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں ہم خواب میں کبوتر نظرانے کی مقمل تعبیریں آپ سے بیان کریں گے اگر کسی نے خواب میں کبوتر دیکھا تو اس کی تعبیر کیا ہوگی اگر کسی نے خواب میں کبوتر کو دانہ ڈالا تو اس کی تعبیر کیا ہوگی یا پھر اگر کسی کے خواب میں کبوتر نے انڈا دیا یا کسی کا کبوتر اڑ گیا تو ان سب کی تعبیریں کیا ہوگی انشاءاللہ العزیز ہم اگلی ویڈیو میں آپ سے بیان کریں گے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین